دوستو انسان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ ایسا کرے جو باقی سب سے منفرد اور نایاب ہو اور جس کی لوگ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں ایسی ہی ایک خواہش کی وجہ سے انسان اونچی سے اونچی امارات بنانی کی دور میں بھی لگا ہوا ہے احرام مصر سے لے کر برج خلیفہ تک سب کچھ نہ کچھ چیلنجنگ اور منفرد بنانی کی کوششوں کا ثبوت ہے متحدہ عرب امارات، چین، بھارت، ملائشیا اور دنیا کے کئی ممالک اس دور میں شامل ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں دنیا کی دس بلند ترین بلڈنگز کے بارے میں اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے عمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھول نمبر ڈس پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے چائنہ زن یہ بلڈنگ چائنہ میں موجود ہے اور اس میں ایک سو نو فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ پانچ سو ستائیس اشاریہ سات میٹر یعنی ایک ہزار سات سو اکتیس کیٹ ہے اور یہ مکسٹ یوز ٹائپ بلڈنگ ہے جس میں دفاتر، رہائش، ہوتل اور دیگر سہولیات شامل ہے اس بلڈنگ کو بنانے کا آغاز دو ہزار گیارہ میں کیا گیا اور دو ہزار اٹھارہ تک اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن مکمل کر لی گئی تھی دوستو نمبر آٹھ اور نو پر جو بلڈنگز ہیں ان کی اونچائی بلکل برابر ہے جن میں سے ایک کا نام گونجو سیٹی ایف فائننس سنٹر اور دوسری کا نام ٹینجین سیٹی ایف فائننس سنٹر یہ دونوں بلڈنگز موجود ہیں چائنہ میں اور پہلی والی میں ایک سو گیارہ اور دوسری والی میں ستانوے فلورز موجود ہیں ان بلڈنگز کی ہائٹ پانچ سو تیس میٹر یعنی ایک ہزار سات سو انتالیس فیٹ ہے اور یہ دونوں بھی مکسٹ یوز ٹائپ بلڈنگز ہیں جن میں دفاتر، رہائش، ہوتل اور دیگر چیزیں شامل ہیں نمبر سات پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے ون ورلڈ پریڈ سنٹر یہ بلڈنگ امریکہ میں موجود ہے اور اس میں چورانوے فلورز موجود ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ پانچ سو اکتالیس اشاریہ تین میٹر یعنی ایک ہزار سات سو چھہتر فیٹ ہے اور یہ آفیس ٹائپ بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں تین اشاریہ نو بلین امریکی ڈالر کی لاغت آئی تھی اور اس کا افتتہ دو ہزار چودہ میں کیا گیا تھا نمبر چھے پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے لاتی ورلڈ ٹاور یہ بلڈنگ موجود ہے ساؤتھ کوریا میں اور اس میں ایک سو تائیس فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ تقریباً پانچ سو پچپن میٹر یعنی ایک ہزار آٹھ سو انیس فیٹ ہے اور یہ بھی مکسٹ یوس ٹائپ بلڈنگ ہے جس میں دفاتر، رہائش، ہوتل اور دیگر چیزیں شامل ہیں دوستو اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن دو ہزار ڈس میں شروع کی گئی تھی اور دو ہزار سترہ میں اس کا افتتہ کیا گیا تھا نمبر پانچ پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے پنگ انٹرنیشنل فائننس سنٹر یہ بلڈنگ موجود ہے چائنہ میں اور اس میں ایک سو پندرہ فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ پانچ سو ننانوے اشاریہ ایک میٹر یعنی ایک ہزار نو سو چھیاسٹھ فیٹ ہے اور یہ مکسٹ یوس ٹائپ بلڈنگ ہے جس میں دفاتر، رہائش، ہوتل اور دیگر چیزیں شامل ہیں اس بلڈنگ کو بنانے میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر کی لاغت آئی تھی اور اس کی کنسٹرکشن دو ہزار سپرہ میں مکمل کر لی گئی تھی نمبر چار پر جو بلڈنگ ہے وہ مسلمز کے لیے انتہائی خاص ہے جس کا نام ہے ابراج البیت کلاک ٹاور یہ بلڈنگ موجود ہے مکہ میں اور اس میں ایک سو بیس فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ چھ سو ایک میٹر یعنی ایک ہزار نو سو بہتر فیٹ ہے اور یہ مکسٹ یوس ٹائپ بلڈنگ ہے جس میں زیادہ تر رہائش اور ہوتل شامل ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں پندرہ بلین امریکی ڈالر کی لاغت آئی تھی اور اس کا افتتہ دو ہزار بارہ میں کیا گیا تھا دوستو مکہ کلاک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی کلاک فیس والی بلڈنگ کہلاتی ہے نمبر تین پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے شنگھائی ٹاور یہ بلڈنگ موجود ہے چائنہ میں اور اس میں ایک سو اٹھائیس فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ چھ سو بکتیس میٹر یعنی دو ہزار تہتر فیٹ ہے چائنیز رین مین بی کی لاغت آئی تھی اور اس کا افتتہ دو ہزار بندرہ میں کیا گیا تھا یہ دنیا کی سب سے اونچی ٹویسٹڈ بلڈنگ بھی کہلاتی ہے نمبر دو پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے مرڈے کا ایک سو اٹھارہ یہ بلڈنگ موجود ہے کوالالمپور میں اور اس میں ایک سو اٹھارہ فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ چھ سو اٹھتر اشاریہ نو میٹر یعنی دو ہزار دو سو سب تائیس فیٹ ہے اور یہ بھی مکسٹ یوس ٹائپ بلڈنگ ہے جس میں دفاتر، رہائش، ہوتل اور دیگر چیزیں شامل ہیں اس بلڈنگ کو بنانے میں ایک اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر کی لاغت آئی اور اس کا افتتہ دو ہزار بائیس میں متوقع ہے دو ہزار بائیس میں مکمل ہونے کے بعد یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کہلائے گی نمبر ایک پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے برج خلیفہ یہ بلڈنگ موجود ہے دوبائی میں اور اس میں 163 فلورز ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ آٹھ سو اٹھائیس میٹر یعنی دو ہزار سات سو سترہ فیٹ ہے اور یہ مکسٹ یوس ٹائپ بلڈنگ ہے جس میں دفاتر، رہائش، ہوتل اور دیگر چیزیں شامل ہیں اس بلڈنگ کو بنانے میں ایک اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر کی لاغت آئی اور اس کا افتتہ دو ہزار ڈس میں کیا گیا تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھول اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ